کرونا وبا کی تیسری لہر کا پھیلاؤ تیز ہونے پر پاکستان بھر میں پابندیاں سخت کرنے پر غور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس میں آج اہم فیصلے متوقع متاثرہ علاقوں میں سخت لاکڈاؤن اور کرونا پھیلاؤ والے علاقوں کو ریڈ زون قرار دینے کی تجاویز زیر غور آئیں گی وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ تعلیمی ادارے کھولے رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ چوبیس مارچ کے اجلاس میں کیا جائے گا چین سے ملنے والی کرونا ویکسین کی کھیپ کی صوبوں کو فراہمی شروع ساڑھے تین لاکھ خوراک مہیا کر دی گئیں اگلی کھیپ رمہ ہفتے آنے کا امکان بیس مارچ تک دو لاکھ نوے ہزار ایک سو سے زائد ہیلپ ورکرز اور ایک لاکھ پینتاریس ہزار سے زائد بزرگ شہریوں کو ویکسین لگائی گئی بہت کم باقیات میں ویکسین لگانے والوں نے سردرد متلی اور ہلکے بخار جیسی معمولی علامات کی شکایت ریپورٹ کی ویکسین لگوانے والوں کا پیغام ہے کہ اگر پاکستان میں معمول کی زندگی کی واپسی چاہتے ہیں تو ویکسین کو ہاں کرونا کو نہ کرونا کی روسی ویکسین درامت کرنے والوں نے سپورٹنک ویکسین کے لیے حکومت کی تیہ کردہ قیمت پر عدم اتمنان کا اظہار کر دیا ڈرگ ریگولیٹری ایتھارٹی نے سپورٹنک ویکسین کی دو خوراکوں کی قیمت 8459 روپے تیہ کی تھی درامت کنندگان کی ناراضی پر حکومت نے ایتھارٹی کو قیمت پر نظر سانی کی ہدایت کر دی ایک کمپنی بدھ کو روسی ویکسین کی پچاس ہزار فوراک پاکستان منگوا چکی جو اس وقت کول سٹوریج میں رکھی ہیں ملک کے بیشتر حصوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش خون کی ایک بار پھر لوٹ آئی آزاد کشمیر کے شمال اور وسطی اصلہ میں بارش کا دوسرا روز پہاڑوں پر برباری کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا سکردو، مریف، تیسل آباد، ملتان، سیالکوٹ، سرگودہ، بہاولپور، بھکڑ، جنگ، ٹوبا ٹیکسنگ، حافظ آباد، میاں چنو، جیکب آباد میں بھی بادل برسے کوئٹا میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری شہر کے متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے بیشتر علاقوں سے بجلی غائب جلاس میں کوہستان کوجک میلے کے مقام پر لینڈ سلائڈنگ سے شہرہ ریشم ہر قسم کے ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی لارکانہ میں تیز ہوا اور بارش کے باعث مکان کی چھت گرنے سے دو بچوں سمیت تین افراہ جام بھاک تین زخمی ہو گئے پاک بھارت آبی تنازیات پر مذاکرات کے لیے پاکستان کے انڈس وارٹر کمیشنر مہر علی شاہ وفد کے ساتھ آج بھارت روانہ ہوں گے پاک بھارت آبی تنازیات پر دونوں ممالک کے انڈس وارٹر کمیشنر کے درمیان مذاکرات 23 اور 24 مارچ کو نئی دلی میں ہوں گے یوسف رزا گیلانی کے خلاف ناہلی کی درخواست پر چیف الیکشن کمیشنر کی سبراہی میں پانچ شکنی بینچ آج سماعت کرے گا سابق وزر آزم یوسف رزا گیلانی اور ان کے بیٹے علی حیدر گیلانی اور درخواست گزاروں فاروق حبیب کمل شوزب اور ملیقہ بخاری کو نوٹس جاری کر دیے گئے تھے الیکشن کمیشنر نے نوٹسز سینٹ انتقابات سے قبل ویڈیو سکینڈل پر جاری کیے مریم نواز کا ناب کو چیلنج 26 مارچ کو ناب میں پیش ہونے اور کسی بھی گربر کی صورت میں مقابلہ کرنے کا اعلان کر دیا یوت کمننشن سے خطاب میں کہا کہ اب مزید ظلم برداشت نہیں کریں گے اب قربانیاں دینے کا نہیں حساب دینے کا وقت ہے نواز شریف کو کسی نے کچھ کہا تو اس کی زبان کھینچ لیں گے گھر کو خراب کر کے کہا گیا کہ پہلے گھر کو ٹھیک کریں جب نواز شریف نے بند کمرے میں یہ باتیں کہیں تو وہ بات کیوں سمجھ نہیں آئی مریم نواز کا کافلے کی صورت میں جاتی عمرہ سے ناب دفتر پہنچنے کا بھی فیصلہ 26 مارچ کی حکمت عملی تیہ کرنے کے لیے مسلم لگنون کا اہم اجلاس آج ہوگا 26 مارچ کو مریم نواز کے ساتھ پیڈی ایم اتحاد کی تمام جماعتوں کے کارکن ناب کی پیشی پر جائیں گے مریم نواز سے ملاقات کے بعد مولانا فلحل رحمان نے کہا کہ لانگ مارچ کی نئی تاریخ کا اعلان سبراہی اجلاس میں ہوگا پیڈی ایم متحد ہے باہمی رابطوں کے ذریعے معاملات کو کنٹرول کر لیا جائے گا وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کا اپوزیشن کو جواب کہا کہ مولانا فلحل رحمان نے کرونا ویکسین سے متعلق غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی غیر سنجیدہ بیانات دے کر مولانا عوام میں کنفیوجن پھیلا رہے ہیں آج بھی مایوسی دیکھی مولانا صاحب ایسے اتحاد کی سربراہی کر رہے ہیں جو اب رہا نہیں پی ڈی ایم اب ماضی کا قصہ بن چکی مریم نواز کی سیاست انا اور زد پر ہے مریم نواز نے اپنی بچگانہ سیاست سے اپنی پارٹی کو بہت نقصان پہنچایا ہے پیبل سمارٹی کے راہنما خمرزوان گائرہ نے کہا ہے کہ حکمران زماعت روزانہ نواز شریف کے خلاف باتیں کرتی ہے مریم کس کس کی زبان کھینچیں گی مسلم لیگ نون اور جے ایو آئی بڑی زماعتیں ہیں ان کے علاوہ بھی تحریکیں چلا سکتے ہیں لیکن یہ کہنے کی شاید ضرورت نہیں تھی کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں جی او نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتو کرتے ہوئے کہا کہ سینٹ میں قائد حضب اختلاف کی نشست کا معاملہ شاید پی ڈی ایم کے سہبرہ اجلاس میں زیر غور نہیں آیا یوسف رزا کی علانی سب سے سینئر ہیں انہیں قائد حضب اختلاف ہونا شاید پانی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے پاکستان میں پانی کی کمی کا مسئلہ شدت اختیار کر رہا ہے پینے کے پانی کا میار بھی مسلسل گر رہا ہے جس سے ٹائفوائٹ، ہیپٹائٹس، گردوں اور جلد کی بیماریوں میں اضافہ ہونے لگا ہے برطانیہ کرونا ویکسینیشن میں سب سے آگے نکل گیا دو کروڑ چھتر لاکھ سے زیادہ برطانوی شہریوں نے کروڑا کی پہلی خوراک لگوا لی تئیس لاکھ افراد کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لے چکے برطانیہ میں کرونا مریضوں کی تعداد میں تیزی سے کمی، اتوار کو برطانیہ میں صرف پانچ ہزار تین سو نئے مریض سامنے آئے تینتیس افراد انتقال کر گئے، انتقال کرنے والوں کی یہ تعداد اکتوبر کے بعد سب سے کم مصر کی عالمی شہرت یافتہ، نوول لگار اور تحریک نصوہ کی رہنما نوال السعداوی کاہرہ میں انتقال کر گئی انہوں نے عرب دنیا خاص طور پر مصر میں خواتین کے حقوق کے لیے تمام عمر جدوجہد کی دورہ جنوبی افریقہ کی تیادیاں پاکستان پروٹوپین کا ٹریننگ کیمپ ایک دن آرام کے بعد آج پھر سے شروع ہوگا، پچاس اوورس پر مشتمل انٹرا سکوارٹ میچ کھیل جائے گا تیس بار گرانٹ سیم کا احزاز اپنے نام کرنے والی امریکی ٹینسٹار سیرینہ ویلیمز میامی اوپن سے دسپردار کہاں وہ سرجری کے بعد مکمل سے حتیابی کے لیے آرام کرنا چاہتی ہیں اس سے فابل ٹینسٹارز روجر فیڈر، رافیل نڈال اور نویک جوکویج بھی ٹارنمنٹ سے دسپرداری کا اعلان کر چکے ہیں دیرہ اسماعیل خان میں چھبس مارچ تے تین روزہ آف روڈ جیپ ریلی کا آغاز ہوگا ریلی میں پاکستان بھر کے ٹاپ رائیڈرز شرکت کریں گے، ریلی کے انتظامات جاری ہیں اور سرولی دھنوں کے تخلیق کار، باروف پاکستانی موسیقار نسار بزمی کو بدہوں سے بچھ کے چودہ برس پیٹ گئے ان کی دھنیں آج بھی یادوں میں تازم ہیں موسیقی